احمد مرسلین سے کل گے ہوتے عدیقوں گولا مہنکہ ستر گے ہوتے پوڑڑ کر بنا ہوتی نا گھل بطول گھل پتا اگر یہ تینگو ہی بچپک میں مارکے دعائے سہورے امام زمانہ علیہ السلام اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ خلقنا فی امت اللہ فاظر اتباتو علاقہ بقوسائن و اکرامنا بولایت وسیئے اللہ ذی ردد لگو شمس و مرتائن و صلائل لقبلتائن بجاہد بسیفائن ورمحائن و شرفانا بحب الزہرائن اللہ تی فزلت علا نسائل آلمین بجاہد لنا من الباقین علا مصابل حسن والغسین و تسعہد من ذریت الغسائن اللہ دینا منبک علا مصابے مرجحہ حسناتو عمال ساکلائن و امت المشرقین و اخو دات المغربان صلوات اللہ لئیم مطلون نیران اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مجید و فرقان العحمید و اصلاف القائلین و قول الحق بسم اللہ غر و احمان الرحیم مَا كَانَ مُحَمَّدُ فَرْبَا سید نوازِ شاہ جید آئے تمام قبول ہو جتنے بیٹھے ہو مالک صد دلی نے ایک مقاصد پورے کر مومن مقصوص مالک دینی دنیا بھی حجات پورے فرمائے مومن مقصوص انہو مالک شفائے کلی نصیف فرمائے مومن مقصوص انہو شفائے کاملہ ملے اس میں میں بانی پارے سورہ احضاب دی آیت نمبر چالی دی تلاوہ دشتہ فاصل کی تا خالق فرمائے اللہ بھر بایا محمد مصطفیٰ تم مردوں میں سے کسی کے باب نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں و خاتم النبیین اور آخری نبی ہیں ویڑی آلیو دیگر چکا لے شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہو ستارہ نومبر دو ہزار بھائی میرا مناظرہ ہویا میرے زینہ تحصیل گوجرہ زلہ منڈی بھول دین کادیانی میرا مناظرہ ہویا ہے باویت جمعبادشاہ حمدانی دے دیرے تے تحصیل گوجرہ زلہ منڈی بھول دین کادیانی منو مناظرہ تے کہیں لگا میں سرکاری کافہ رہاں تے میں کیا میں سرکاری مومن ساڑھے تے ساڑھے تے ان کے انٹے مناظرہ آیا نیٹ تے ہمیں دو چار کلے پہن مناظرہ دیا خرطے باویت جمعبادشاہ ہمدانی ہے اس مرزائی وہاں کیا جڑی ہیں توں خلیفہ دیا کرامات بیان پیا کارنا ہے مرزے دے خلیفہ دیا تو اپنا خلیفہ سادلہ میں سید بھی آجانا درخت نو میں بلاما گا خلیفہ بھی بلائے گا جی دے آکھے درخت ٹور کے آگیا مسلمان دو جا کافہ مالکہ نے مرزائیہ دے مقابلے تمام اومنانو سیدانو فتح دیتی یہ تو آڑی فتح ہے مالک کامیابی دیتی یہ تمام مسلمانہ دی فتح ہے اور شیعہ تو لاوہ اہل سنت نے بھی بڑے میسج کیتے حیدری صاحب تو ہاں ساڑے رسول دا دفاع کیتا میں کہا رسول ساڑے تو سی تے رشتہ دے سرباہ تو پڑھا آج دی مجلس میں انہیں جا چاک کے میرے خیانل ہمیں پہلی دفاع یہ تھے چاک کے چاہیاں ہوں تو میں آسرا بھی پڑھے ہیں پیر ہیں ہمیں پیر زیادہ کھوڑ میرے شیعہ سنی بھائی آج دی مجلس میں ختم نبوت تے موضوع تے پڑھ نہیں ہیں ایک بندہ لا الہیلہ اللہ پڑھ دے اللہ دی توہیدہ اقرار کردہ ہے لیکن لات مناتو ذات لانت نہیں پاندہ انہیں لا الہیلہ اللہ پڑھے آئی نہیں میں نواز جل ایک بندہ محمد رضول اللہ پڑھ دے لیکن مسیلمہ قذاب اور کون پڑھ نہیں چھوٹے نبوت دے دا ویدارہ تے بار بار نہیں کردہ انہیں محمد رضول اللہ پڑھے آئی نہیں ایک بندہ مولا علی نوولی ماندہ علی جنوولی اللہ پڑھ دے لیکن علی جنوولی اللہ دے من کرتے لانت نہیں پاندہ انہیں علی جنوولی اللہ پڑھے آئی نہیں یہ بسم اللہ بسم اللہ تو آڑے سمجھن دی کیا با شیعہ زنی بھائیو ایک بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نبی ماندہ پر خلیل الرحمان نہیں ماندہ وہ کافر ہے حضرت موز علی اسلام ایک بندہ نبی ماندہ پر کلیم اللہ نہیں ماندہ وہ دے کوئی بھر ویچے شاکر نہیں ایک دوزہ حضرت عیس علی اسلام نو نبی ماندہ روح اللہ نہیں ماندہ کافر ہے ایسے درہ ایک بندہ پاک رسول نو نبی ماندہ پر آخری نبی نہیں ماندہ وہ کافر ہے شیعہ سنی پائی پائی نہیں کیونکہ ساردہ پیو ہے کہ نبی امت روحانی باپ اندہ سیئے شیعہ تے مرضی پر آنے ہونا بھائی بدل لے توجہ تریاکل قلوب کتاب سوہ ایک سو ستونجہ ویچ مرزا غلام احمد قادیانی کہیں دہ میں خاتم الاولاد یعنی میرے بعد میرے ماں پہ اوال نہ کوئی منڈا ہویا نہ کڑی مرضی کہ میں خاتم الاولاد ادھا مطلب بعد جمعی کوئی شہر نہیں تشریعہ سنیوں جی اللہ قرآن چاہ حسنین دے نانے خاتم نبی ناخد نما نبی میں آسا گزا لفظ خاتم دی وضاعت میں کوئی چار کو اہتان دی تلاوت کرن لگ پہلا پارا سورہ بگرہ شریف میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا بھرمان سجنا چھوٹی موٹی نیک چھپکی روٹی نیراب دا قرآن آواز قدرت آن دی بسم اللہ گھر و احمان رحیم ان اللہ دین کافر سواء ان اللہ بھرمائی میرا سونیا محبوب اینا کافر اینا ایمان نہیں لیو نیک خاتم اللہ لگ گئیان ایمان نہیں لیا ختم نبوت مور حسن نان نبی کی آ سک بیٹا جواب دے دنیا آج جرا گفت گو ختم نبوت توجہ آ اینا مل دی جل دی آ تے پنیا پار سور جاس آ 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 کچھ بندیاں نے اپنی ذاتی خیش خدا بنا لیا اللہ نے کانت مور لا چڑی کانت مور لا گ جائے مور لگ مانا سمجھو مور لا جانا ایدہ مطلب یہ باندھ ہو جانا سیل ہو جانا میار یاد میرے شیعہ سنی بھائیو ایک شخص کہیں ختم تُ القرآن میں نے قرآن ختم کیا ایدہ کی مطلب ہے اس نے تری پارے پڑھے جی میں تری پارے تو بعد کتیاں پارا نہیں زہرہ پاک دے پاک باب تو بعد نمہ نبی نہیں تیز ریاء سورہ یاسین بندے مارنی نہیں آئی اللہ نے سمجھ روا سے ناظر بسم اللہ آخر وعشمان روحی والی یوما نختم علا فبائی وات کلم نائد خالق اکبر فرمایا ہم قیامت والے دن کافروں کے موہ پر مورے لگا دیں گے وہ بات ہی نہیں کر سکے لفظ ختم یخت مجھ سمجھ آرہ بند ہو جانا شیع سنیو عشق مصطفادہ دوسرا نام عقیدہ ختم تریاں پارہ سورہ مطفیفین آیت نمبر پنجی اور چھپی بسم اللہ گر وعحمان رہی یس کونہ مر رہی کہ مخت من ختم محس خالق اکبر فرمایا جنتیاں دی نشانی انہوں پاک و پکیز خالش شراب پلائی بھی شیع خالق بھرمایا قیامت والے دن جڑے جنتی جنت جان دی انہوں چاندی دے کڑے پہنائے جان ایک مہربان منو کہیں دے کڑے جنت چپوائے جان نیت تی دنیا تی پائی پھیرتی ہو میں کیا حافظ جی پھالتے جنت چل لبنے تو دنیا تی پراتا نی پراتا مکار جنتیاں دی نشانی انہوں پاک پکیزہ خال شراب کلائی جائے گی اللہ فرمایا شتام مز جدت کسطوری دی مہر لگی ناج بلا گیا دوسری جل سوا دو سو پچھ بن جائے تباہ مصر شیعہ سنی بھائی پاڑے میرے مولا علی ولیا دے ولی پاک نبی دے وصال شریف سرکار دو عالم دی وفات مولا علی فرمایا مولا علی فرمایا یا رسول اللہ تو اڈے فوت ہون نل بڑا نقصان ہویا وہی بند ہو گئی آسمان دیا خبران ختم ہو گئی شیعہ سنی مولا علی مشکل کشاد فرمان بھی ختم نبوت دلالت کہ وہی حضور تو باد وحی بھی کوئی نہیں کوئی لہام کتاب بھی کوئی آسمان خبران بند ہو گئی اتھے رک میں شان رسالت جملہ قیم لگا شیعہ سنی پاک مصطفی اللہ نے گفتگو کرنا شروع کی تھی جیدو نبی پاک دا وصال ہو گیا وفات ہو گئی اللہ فرمایا سنی ام محبوب بیٹھا یا دیو بندی آج دی اس تاریخی مجلس ویچ مسلمان میں دسنا چان اسی شیعہ قلم چلی ان ولی پاڑ نیا نماز تشاہد چلی ولی پاڑ آج دی اس مجلس میں ریزن دسن لگا وجہ دسن لگا اسی شہادت سال 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 قلم ازان یا تشاہد علی ولی دی گوائی کیوں دین میرا سنت سونا برا علی ولی فتنہ نہیں زید نہیں دیشت گردی نہیں شرارت نہیں زیادی شیعہ دی باد تے میرا سنت برا سی جوڑا قلم ازان یا تشاہد چلی ولی لالا جملہ پاڑ نیا تین تان تان نواز تنی پاڑ دے وزاد زنگا علی ولی کیوں پاڑ نیا بیہار آلی ولی لالا جملہ ختم نبو دی مور علی ولی لالا جملہ تازدہ نبی ختم ہو گئے ولی شروع ہو گئے مصطفی آتباد کسے نبی نے آونا نہیں ہون جیسے نبی آونا ولی بڑھ کے آونا تین لی علی کر بیسم اللہ شیعہ بیٹھا سنی بیٹھا سنال ساری جواب دیو اتھے کڑا کوئی یزیدی پھپیدہ پتر آئے شیعہ سنی آپس لڑائے گائر مڑکی جنس یہاں بندہ فندڑ موڑ گئے فندڑ فندڑ نہیں فندڑ توجہ ہے شیعہ سنی پھائی بھیکنا اے لی سنت بیٹھے مجلس انہوں پوچھو مولا کی نے انہوں اگھنے علی اللہ دا ولی تی دی عربی کی علی اللہ اے لی سنت میرے پرہ پنجابی کہیں دن علی اللہ دا ولی تی دی عربی کی اللہ تی پنجابی سرائکی جائز دی عربی نجائز کی میں ہو گئی سنی کہ انہیں علی اللہ دا ولی اسی انہوں عربی کا اکش شیعہ سنی فرق سنی مولا علی پنجابی مان دی اسی عربی مان لائی نہیں تی کوئی لڑنا لگا 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 نعرہ ولایت نعرہ ولایت میرے شیعہ سنی بھائی مولا علی آم ولی نہیں علی ولایت کتب ولایت مرکز حیدر کرار ولایت ہیڈ آف دی دی پارٹمنٹ میرا مرشد علی میں خود نہیں کہہ رہا میرے ہاتھ کتاب تفسیر مظہری تفسیر مظہری اے دی ریٹر نے کازی سناولہ پانی پتی علی سمانی علی حنفی المظہری المجددی النقش بندی سعودہ میں نال نقد رکھنا میں حیدری کازی سناولہ سمانی حنفی رحمت اللہ لے تفسیر مظہری جلد نمبر بڑیاں جابتا کوسن علی علی نے کیتا حیدری مولان وسیلہ نے بنے حیدر 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 اللہ بے توسو تیرے روح رضی اللہ تعالی کہند صاحب کا نبیان بیچ بھی ولی تاں بنے نہیں کہ مولان علی دی روح تو وسیلہ حسل توسل کہتا یار زمیدار بھی سیانہ ہوں دا جڑا پہلی تو بار بار لاندھا بار سمجھ دی اللہ اتاران دی یا چاڑی دی زمیدار بار کیوں لاندھا تاکہ جانور فسل نہ چار جان دنگر فسل غراب نہ کر جان علی اللہ 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 من رسول اللہ تو باد علی اللہ پانی سکران و حدیث دی مطابق کلمہ دی باد لائی تاکہ کوئی قادیان دنگر نبوت نہ چار جان حفاظت اللہ بسم اللہ بسم اللہ اے تسی شراضی سییت نہیں شراضی سییت باد شاہ بیٹ توجہ ہے دیکھو اے اسی ختم نبوت حفاظت واسط علی ولی اللہ پانی اور میں شیعو توانو مبارک دینا چودہ سو سال گزرگے نے جن نبوت چھوٹے دعوے دار نے او زار دوجہ ٹبر چی ان شیعہ کدھی کسی نے نبوت دعوی نہیں کی علی ولی اللہ پڑھن دی برکت ہے کیونکہ ساڑے کرانچ بچہ جاندہ اسی سجھے کانا چلی ولی اللہ ازان پاڑھنے کھب کانا چلی ولی اللہ حکامت پاڑھنے ساڑے شیعہ دیکھ بچہ ہوش سبھال دا ان کلم بیچتے نماز دے تشاہ دو ان ولی ولی لا سکھانے آس بچ بچ پریکٹیکل تعلیم دے دنیا نبوت مک گئی ولاید شروع ہو گئی دیکھو کسی دی دی لزاری مقصد نی قرآن حدیث پیان کرنا اور عقیدہ ختم نبوت دی وضاحت میرا مقصد آج مجلس پہ اے رب ازان ان دی پی یو رب موسلمان بھی ازان دیندے پی ہون تے مرزی بھی ازان دیندے پی پتا کمیں لگے گا مہم علی ازان کیڑی آئی پی نواز شادی پتا تا ہی لگنے جی ازان پڑھ نا شہاد امیر المومنین و امام المتقین علی و لی اللہ علی و اللہ تو و دلیل کوئی نہیں روح ہے حدیث با کبھی تلاوت کرنا چھوٹی کتاب نہیں میرے حت میں چھسا ہم کتاب الباری صحیح بخاری صحفہ پانسو پچانوے ریاض چھاپ ہے حیشہ جی ریاض دکان دار نہیں جڑا ریاض سعودی عرب بچے تاب جو ہے میرے شیعہ سنی بھائیو سرکار دو آلم نور من نور اللہ رسول حادر ناد رسول علم جانن والے مصطفی کالی کملی والی سرکار سبت گمد والی ترجمہ بھی کریں گا ماں کوئی شبینہ پڑھن نہیں آیا اب بچے بھی گال سمجھ جان بخار سبت پانسو پچانوے سنی سرکار دو میں رشاد فرمایا میری میرے تو پہلے نبی دی مثال اینے ہے جمہ بھائی جی ایک شخص نے مکان بنایا کوٹھا بنایا بڑا سونا مکان مکان میں ایک کنارہ تے ایک ایٹ دی جگہ خالی سی سرکار دو مثال دیکھے ختم نبوت اپنی امت سمجھائی مثال ہو دے رہے جی بے مثال ہے سرکار دو فرمایا لوگ کوٹھے دی دو دو مکان بڑا سونا بڑے ہے پر ایک ایٹ دی جگہ خالی ہے تیرے میرے نبی فرمایا خاتم النبی مصطفیٰ فرمایا نبوت کوٹھے آخریت میں محمد مصطفیٰ آم خاتم النبی اور میں آخری نبی توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ سرکار دو عالم تو بعد بھی کوئی نبی ہے نبوت کوٹھا مکمل ہو گیا آخریت مبارک حضور فرمایا آخری خشت مبارک اللہ گی تو مرزا بھی نبی مرز علی اٹ لائیں گا کتے آخری مکمل آخری آخری سمجھدار بیٹھے ہو گردون واد شیعہ سنی پھائی ہو ایک بندہ اٹھ نو کروڑ پہ یا لا کے آخر آخر چاہو کا سڑک مکان بنان دا آخر نو کروڑ لاک دبل سٹوری تربل سٹوری تو اس مکان دا دروازہ ہی کوئی نہ ہو ہے تو اس مکان دا کوئی فیدا ہے جڑے چوپو بیٹھوں من لاغ دیکھ راندے بوگے بھی ہے نہیں میں گیا یا رسول اللہ نبو دا کوٹھا مکمل ہو گیا دس ہوت زی یا رسول اللہ کسر نبوت محل نبوت نبوت دمکان کوٹھے دا دروازہ کہہ رسول سون مکیت مٹھ بدن رشاد فرمایا میرا کلمہ پڑھ نڑ پریشان آہ مدینہ تلعیل میں وعلی ان باب آہ فرمایا ما علم کا شہر وعلی اس کا دروازہ فمان اراد علم فلیات بالباب جو علم چاہتا ہے دروازے سے آئے کندہ نہ ٹپے ایک کندہ ٹپنا لاتے جو رنگ ترمد شریف آقا علی السلام فرمایا انا تار الحکمہ تبا دی الباب آہ میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ شیعہ بیٹھا ہے لے سنت برا بیٹھا ہے مسئل کو رکھ گالا ہے دنی سون جمعہ دے ختم ہے بڑا تو نبی دے ذکر کرنا چاہی دے پاس سوا پر گال پر لے بان مسلمان تو نبوت دے داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک باب حیدر سجنہ رید نہ ہو ہے کہ آقا علی اسلام فرمائے کہ کسر نبوت دے دروازہ ہے در ایک میرے کو آیت آتی حدیثہ سون دے جاؤ دل و دماغ جگ دیو میں پھر ایک منٹ نتیجہ بھی پیش کراؤں گا آیت نمبر دو سو چودان چودان بیٹھے یاد رکھے بسم اللہ گھر و احمان روی و اندر شیر تک لق رابی شیعہ سنی بھائی ملکے میٹھی میٹھی زبان سے کو سو بحام گا سب ملکے کو سو بحام آج ہی تسی کو جگہ رکھنے وعدہ کٹا میں آپ ہی کار لانگ سلوات پڑھے باب آج بنا نار دک رات با تسی نہیں چھے ڈا دا زونڈے تسی ہی کار لے کے جا تب جو ہے میں دعوت زلو شیر متل قائد پڑھ یہ بیار یال اللہ پاک بھر 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 میرا سونیا محبوب قریبیا نو بلا نو عذاب الہ تدرا شیعہ سنی پائی نبی پاک صاحب اللاک نے اپنے خاندان دے چالی مرد صد پنجاب بی آسان شیعہ سنی یہ مسئل کو رکھ گال سون پاک کاند نو کر دی شیعہ اہل سنت اسلام دی پہلی مجلس دعوت توحید پہلی محفل حیدرت ابو طالب عمران علیہ السلام دے پکیزہ ویڑے چھو ہوئی یہ شیعہ سنی بھائیو آقا علیہ السلام اپنے برادی لئے افراد میں آخری نبی میں پیغام توحید پیغام اسلام دنیا اور آخرت تو آڑے واسطے بھلائی لے کے آئیں میری یہ پہلی مجلس میں مڈوں گال شروع کر دیتی اٹھو توجہ میں پیغام توحید لے کے آئیں شیعہ سنی نبی پاک صاحب علیہ فرمائی ایو کمیو آزی رونی ایو کمیو آزی رونی تو آڈے مولا علی کھڑے ہوئے فرمائی آنا ناشی روکا یار سنر نا اوہی اجے دس سال دے مولا علی آکیا میں کوئٹا مددگارا اجے دس سال دے مولا علی دین جی تبریغ واسطے عمر شرط نہیں سلوات پڑے بابا برادران اسلام دے کتاب تاریخ تبریغ پہلی جلد سوا پانچ سو تر تاری شیعہ زنی بھائی وآقا علی صلی اللہ وآقا رشاد بھر بائی دعوت ازول شیرہ اینا حضا خی ووسی وخلیفتی فاسمعو لہو وحتیعو نبی بھر بائی دعوت ازول شیرہ اے علی ہی میرا بھائی ہے اے علی ہی میرا وسی ہے اے علی ہی میرا خلیفہ میری امت واجب حیدر قرار دی اطاعت میری امت واجب یلی دی گل سن تو حضور نے دعوت شیرہ چاہی مسئلہ حال کر دی تا تاریخ تبری برادر سلام دی کتاب بیرود دا چھا پہ سفا پانچ سو تر تار تار پہلی جلد ادن المل دی جو دی حدیث برادر سلام دی کتاب سیاس تار سن نسائی جلد نمبر پانچ سفا ایک سو تر مل تار چھا پہ شیعہ زنی پھائیو آقا علی صلی وآس نے مولا علی دی طرف دیکھ فرمایا یا علی آنت خلیفہ تی مبعدی آنت خلیفہ تی یعنی فی کل مومن بادی علی تو میرے باد میرا خلیفہ ہے میرے باد کس ہے غیر باد نہیں میرے باد شیعہ سنی اے پاک رسول دی حدیث ختم نبوت دلالت کر سرکار دو عالم تو بعد اگر نبوت جاری ہون دی تے نبی پاک فرما دے میرے باد نبی ہون ہے نہیں سرکار دوالت فرمایا میرے بعد خلیفہ ہوئے گا تے علی دوں خلیفہ ہوئے بار ماں پار سور اے تنبر سترہ بسم اللہ گھر وان احمال 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 خالق احمال فرمایا کون ہے جو میرے رسول کی رسالت کا انکار کرے یہ شاہد من ہو اللہ بھر بھر کون ہے جو رسول کی رسالت نبوت کا انکار کرے کیوں اس رسول کے پیچھے پیچھے اس رسول کے پیچھے پیچھے بلا فصل ایک گواہ آ رہا ہے شاہد من ہو جو رسول میں سے ہے قرآن سنا رہے ہیں قرآن اہل سنت دے چھیںویں صدی دے عالم نے ببو شاہدی انہا کمال کارشڈی چھیںویں صدی دے عالم امام خازن انہا تفسیر خازن دی تیسری جلد سبا تینسو چوتی دے برکے سج پاس مصر دے چھاپے چونہ لکھے آئے کہ جو رب کی طرف سے بینا لے کر آیا ہے یعنی قرآن وہ مصطفیٰ ہے اور جو رسول کے پیچھے پیچھے رسول کی رسالت کا قبعہ ہے حیدر اکرآن ہے امام خازن کہیں لے اتصال بن نبی لے اتصال بن نبی کہنا رسول کی رسالت کا قبعہ علی ابن ابی طالب ہے کیوں علی رسول سے متصل ہے علی رسول سے ملا ہوا ہے علی مسلمان بھوڑ آتے بین راتے دیوار آتے بندہ بلا فسل نہیں بڑھ دا جن اللہ دا قرآن آکھے میرے مصطفیٰ دا فرمان آکھے علی 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 دین اسلام کو لطیفہ بنا دیا دین اسلام کو لطیفہ بنا دیا جسے چاہا اس کو خریفہ بنا دیا جب اللہ جب رسول کریم نے کہا یا این مدد تو ہم نے اس وزیفہ بنا دیا ایک قائد ایک حدیث سے گور کرو اور ایک ایک مطبر کتاب آن حوالے تے گور کرو ایک ایک لفظ عقیدہ ختم نبوت نو جا کر کرو حضور تو بعد کوئی نبی اندات حضور انہو متصلان دے حضور نے کسی ہور نہیں حیدر کرار انہو متصلان کی چوتھا پارہ سور علی عمران آیت نمبر سو آیت نمبر بسم اللہ غیر وعش مال رحم قرآنی آیت تلاوت کی جان اور اللہ فرما مخلوق گمراہ نہیں ہو سکتی کیوں میرا رسول تم میں موجود ہے تفسیر مدرج قاضی سنو عثمان حنفی نے بڑی پیاری سائدی وضاحت کی تھی اوہ برمان نبی پاک دنیا تو پردہ کار کے ظاہری طور تے جتو فوت ہوگئے رحمت اللہ کہیں دن امت محمدی گمراہ ہو جانے سی لیکن رسول تو بعد امت محمدی رسول جائے موجود سان قاضی سنو عثمان حنفی رحمت اللہ کہیں دن مصطفی تو بعد پہلا علی پہلا علی سنو عثمان حنفی کہیں دن پہلا علی ملانگ ٹھیک کہیں دن علی دا پہلا نمبر ترمدی شریف سیاسی تد دو سوا دو سو ٹھانو شیع سنی پھائی نبی پاک صاحب علاق نے اپنے صحاب اکرام رضی اللہ تعالی میں رسالت پروان میں صدق میں قرب ہوں نبی نے اپنے صحاب اکرام دی طرف دیکھ تر مرت با مخاطب مخاطب مولا ہے وہ مومن مومن نہیں جو ولایت علی کی گواہ ہی نہ دے نبی اکرالی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے ادھا ترجمہ نبی اکرالی میرے بعد ہر مومن کا دوست ہے یار بی لی کہ نبی اکرالی میرے بعد ہر مومن دا دوست دے میں کہا نبی پاک دے زندگی مولا مومن دے دش مان سان باد دی بلا فصل باست دے بندہ کوئی زدی آئی زدہ تلا تلا کم لکمان کل بھی کوئی نہیں تو بابا جی نے کیا ولی ترجمہ ہر جگہ یار ہون دا میں کہہ ولی ترجمہ بخاری باد چاہ جی میں کہہ ولی ترجمہ ہر جگہ یار ہے اس حدیث کی ترجمہ کریں گا نبی پاک فرمایا لا نکاح الا بے ولی نکاح نہیں ہندہ جیدو تا کہ ولی کو رہی جان نہیں جان تجھے ولی ترجمہ یار ہے ترجمہ کی کریں گا نکاح نہیں ہندہ جیدت سر بات کریں گا یا 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 سی جی ہو بڑی جیدگی ہو گئے حرما اکمی ازدار عدی ولی رہی میں گئے جی ولی ترجمہ جا رہی تھی تھی جڑی حدیث ہے نکاح نہیں دا جی تک ولی کو لی جات نہ لے جا جا جی جان جی واپس نہ سلسلت الاحدیث صحیح جلد پانچ سب چاوٹ ترخیص وری امام زہبی یہ حدیث درد کر دروا وری محدیس یہ حدیث پاک لکھ کہ اندن انا حازا حدیث صحیح کہ یہ حدیث ملکل صحیح ہے اس کو جو ضعیف کہے خود ضعیف برادران اسلام دی تریسوس سٹ کتاب چی شیع سنی بھائی تھا راج لہ دا حج سوال مجمع نبی باز اچھا کے فرمایا من کنت مولا حفا حضا علی المولا جس جس کا مہ مولا اس اس مقام تے بڑا نیاب حوالہ ہے یہ دی تو آڈے سوال دا جواب سوال پہ جائے تفسیر مظہری قاضی سناولہ پانی پتی بہکی وقت غزالی زمان تفسیر مظہری تیلد تین سوہ ترطال انڈیا دے چھاپے دو حدیث درج کردن اہل سنت دیال دین اکمال کردی دو حدیث درج کردن وحب اولی بول ارمان کنتو مولا دو حدیث سامنے لگا رہے دی کالی سناولہ عثمانی حنفی کہیں دن وحب وحب ولی وکل مومن عبادی اور من کنتو مولا یہ پاک مصطفیٰ کی دونوں حدیث ثابت کرتی ہیں حضرت علی کی ولایت امت محمد پر واجب ہے سنی حنفی ہو کہ ولایت واجب مومن ہو کے بیسا کردہ پھر نے آئی تھے علی وری لہ پڑھ یہ دیتے نہ پڑھ یہ آئی 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 حنفی ہو کے کہیں دا ولایت علی واجب کتاب ہو مومن کال ہے نیر بھائی نیر آئی 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 مومن رہا پوشدہ پی رہی تھے پڑھ جمیں اقرار توحید واجب او میں اقرار رسالت واجب جمیں اقرار رسالت واجب او میں اقرار ولایت واجب ختم نبوت تھی سب تو وڈی دلیل ہی علی 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 پڑھ لائے یا رب وے ٹور جا سلوات پڑھ اللہ ملند اور ازرات رائی کوئی ار ریاض نظر آیا تیسری جلد میرے کوڑے بیرود چھاپا ہے شیعز نی پھائیو آقا علی صلات و سلام فرمایا فمان آر آدھ آدھ آدم آف آدم آم 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 پھنجی یہ سارے آم 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 میرے اکڑا ہے تحديث ہے سن دے جاؤ دیلو دماغ جگہ دیو اے سوڑ ماں پارا سور اتواحا میں خود علی علی تے حیدر حیدر دے نارے لانا میری کرا داڑی چاڑ چلی ذکرو علی انے باہدہ کنز اللہ رمال اہل سنت دی بحار الانوار شیعہ دی علی دا ذکر عبادتے کلمج کرو عبادتے ازانج کرو عبادتے نمازج کرو عبادتے کارویج کرو عبادتے غارویج کرو علی دا ذکر عبادتے سوڑ ماں پارا سور اتواحا شیعہ سنی بھائیوں موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ تور تے چڑھ گیا کیا وجہ علی وزیرہ منہ اہلی حرونہ اکھ شدود بہی عزری و اشرف خوفی عمری کئینو سبیہ کا قطیل بلات کو رکا قطیرہ موسیٰ قلیم اللہ کیا یا اللہ میرے خاندان اچھ میرے بھائی حرون میرا حریفہ بڑھاتے انیا پارا سور اے فرکان آیت نمبر پائی تھی وید خالق بھر بایا وَلَكَدْ آتَيْنَ مُوسَى الْكِتَابَ وَجْعَلْ لَمَآَهُ أَخَاهُ حرونہ وزیرہ اللہ بھر بایا ہم نے موسیٰ کے بھائی حرون کو اس کا خلیفہ بڑھا دیا تو بھرکان اس مقام تے حدیث بھی سنانا بخاری شریف بخاری شریف نواہ شریف نہیں بخاری شریف سفاہدہ سا سونن جائے باب المغازی شیعہ زنی بھائیو نوہ ہنجری جنگ تبوک ویچ آقا علیہ السلام اپنے شمع رسالے دے پروانے نال توجہ ہے صحابہ اکرام نال ہے کہتے جنگ تبوک کارپا سے چلے تو قرآن کہیں دے قرآن دیا گیا ہے تو سنائیے کہ خلیفہ حضرت موسیٰ دے حرون ان حدیث سنان رہے بخاری شریف سفاہدہ سا سونن جائے ریاض دا چھاپا ہے باب المغازی باب غزبہ تبوک لفظ موجودا لما کھارا جا الہ تبوک وستخلافا لیا شیعہ سنیو نبی پاک نے مدینہ شریف ویچ مولا علی نو اپنی زندگی ویچ اپنا خلیفہ بنا دیتا جو میں دعوت زلشیرہ چھے پاک مصطفیٰ نے مولا علی نو آکر میرا خلیفہ ہیں ایسی طرح نوہ ہجری جنگ تبوک چھ بھی بخاری شریف چھے وستخلافا دیا نبی پاک نے علی پاک نو مدینہ چھے اپنا خلیفہ بنایا جیدو سرکار دو آلم تاجدار ختم نبوت شہنشاہ امبیہ مدینہ شریف چھڑن لگ گئے تے تاجدار اولیاء شہنشاہ اولیاء مولا علی پاک مصطفیٰ دی خدمت چاکے ہاتھ جوڑ کے ارد کی تیا تو خلیفن بیس بیانون سا یار زلاب جنگتے چلے مدینہ شریف چھے بالاں بچیاں عورتہ میں چی چھاڑ چلے بگاری شریف سوا ساسو ننجا باب المغازی سعودی عرب دا چھاپا شیہ سونی بھائیو اوچو بھلیا کالے سرات و سرام فرمایا اللہ تردہ انتکونا منی بے مندر تے حرون میں موسا اللہ نحولا نبی آباد نبی پاک فرمایا یا علی کیا تو اس باتیں خوش نہیں تیری میری نسبت اوہ یہ جڑی حرون موسا دی ترہ بھائی جمیں حرون موسا نبی دا بھائی علی تو میرا بھائی حرون موسا نبی دا وزیر علی تو میرا وزیر جمیں حرون دی خلافت بلا فزر تیری خلافت بلا فزر جمیں حرون دی خلافت منصوص علی تیری خلافت منصوص جمیں حرون دی اولاد موسا نبی دی اولاد کہنائی علی تیری اولاد مجھ محمد دی اولاد بخاری شریف پاک مصطفیٰ فرمایا علی تیرے چہارون نبی علیہ ساری سفتان ہیں لیکن ایک گالے تُو نبی نہیں لا نبی عبادی پاک مصطفیٰ فرمایا میرے بعد کسے نبی نے نہیں ہو اہل سنتی بخاری شریف ہے اور شیعہ دی بہار علیہ نبار ویچ حضور فرمایا لا نبی عبادی میرے بعد کسے نبی نے نہیں ہونا نہ کوئی زلی نبی نہ بروزی نہ تشریفی نہ گیر تشریفی منڈی باوردین قادیانی مناظرے چیز منوکین لگا زیادہ غلامہ مد قادیانی زلی نبی ہے زلی نبی میں کیا ہو کیوں دا ہے اگر اوڈے تے نبی پاک دا سایا سی میں کیا اوڈے تے نبی پاک دا سایا نہیں سی اوڈے تے بار دیا شہمان دا سایا سی میں کے حدیث میں لاز اللہ لہو خسائے سے لوگ پاک آئے اوڈے نبی دا تے سایا ہی کوئی نہیں تے سایا اللہ نبی کی تو آگیا تا ہو جو آئے اللہ نبی عبادی حدیث محکم دلالت کر دیئے کہ حضور تو بعد کسے نبی نے نہیں ہونا شیو سنیو جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت آسمان تو نادل ہونا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے امام زمانہ دے قدمات سر رکھ کے جہان آرے نو سمجھا دینا ہے عیسائیت محمدیت مجھے بدل گئی ہے امام زمانہ دے قدمات سر رکھ کے امام زمانہ دے قدمات سر رکھ کے نبی پاک فرمایا اللہ محمد زمانہ دے قدمات سر رکھ کے محمد زمانہ دے قدمات سر رکھ کے اللہ نے میری طرف تین چیزیں دے وحی کیتی ہے انا ہو سجد المسلمین و امام المتقل بقید اللہ محمد زمانہ دے قدمات سر رکھ کے آقا علیہ السلام فرمایا مراج شریف دی رات اللہ نے میری طرف تین چیزیں دے وحی کیتی سوڑے زمین تے جا کے بازو چا کے وخواہ دے تے لوگا نتا سدے علی سید المسلمین بیئے علی امام المتقین بیئے علی قیدر قرآل محمد زمانہ دے یہ حدیث بھی ختم نبوت دے دلالت کر دی کہ حضور اے نیا کہ میرے بعد نبی ہوگا نہیں فرمایا امام المسلمین سید المسلمین امام المتقین صحیح مسلم ہے سیاستہ دی کتاب صحیح مسلم بلکل صحیح بلکل صحیح مسلم تے صفحہ آٹھ سو سوڑا ہے حدیث پاک سوڑا پاک مصطفی رشاد فربائے شیعہ سنی بھائیو لا یزالو حاضدینو عزیز منیلسنی اشرا خلیفہ تان نبی پاک مربایا میرا دین اسلام اس وقت تک ختم نہیں ہوئے گا قیامت نہیں آئے گی جب تک دین اسلام میرے بارہ خلیفے نہ ہو جائیں ایک جگہ آقا علیہ السلام فرمایا دین ختم نہیں ہوئے گا جب تک میری امت دے بارہ امام نہ ہو جائیں ایک جگہ فرمایا جب تک میری امت دے بارہ امیر نہ ہو جائیں ایک جگہ فرمایا جب تک دین دے بارہ نقیب نہ ہو جائیں ایک جزاں سرکار دو عالم فرمایا جب تک دین دے بارہ قیم نگاہ داشت نہ ہو جاؤں تو میرے بارہ خلیفے ہون دے بارہ شیعوں سنیوں اے بارہ خلیفے یا لی حدیث صحیح مسلم ہے چھے اے بھی ختم نبوت دلالت کرتی اگر حضور تو آقا علیہ السلام تو بات کسے نبی نہیں ہونا ہوندہ تو حضور او دا داشت دے کہ میرے بعد نبی نہیں ہونا ہے نہیں فرمایا نبی نہیں میرے بعد بارہ خلیفے ہون دے بابوزو کھڑا ممبر تے گازی دالم گوا ہے قرآن تے دونوں ہاتھیں مسلمان نہ مر جانے جہان جھاڑ جانے قرآن تے دونوں ہاتھیں چھوٹھا بندہ اے تھے ویلانتی اے تھے پکے گڑے وی چھوٹھا بندہ اے تھے ویلانتی اگلے جہان ویچھ ویلانتی قرآن تے دونوں ہاتھ رکھنا تے جنابی المبدت میرے ہاتھ اچ مجود ہے اچ مجود ہے اور موتت القربہ کتاب سید علی ولی حمدانی برادرانی سلام دا ستنی سدیدہ محدد سے اور قالے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلو ہمیں بنی حاشمین جڑے میرے بارہ خلیفے ہونے نے سارے سید ہونے نے جانیے کبھی ویچھ ڈنگی جماعت آلہ نہیں ہوتا کلو ہمیں بنی حاشمین عجیو زنیوں نبی پاک رشاد فرمایا جڑے میرے خلیفے ہونے نے سارے سید ہونے نے نہ کوئی گھلالا اونالا نہ کوئی گھڑی یا سلوات پڑے بڑا نایاب حوالاتے زڑا رہے ہیں میرے ہاتھ میں کتاب مرکات شرمشکات شریف مرکات شرمشکات شریف ملالکاری رحمت اللہ لے حنفیان ملتان دا اچھاپ ہے مرکات شرمشکات دا جلد نمبر دی یارہ میرے ہاتھیں چیس سوا دو سو ساٹھے ور کے دا سجا پاس ہے آخری ستران ملالکاری رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری اس حدیث دی شرم کیتی ہے جہاں حضور علیہ السلام فرمایا میرے بارہ خلیفے ہونے نے ملالکاری رحمت اللہ علیہ شرافی کا اکبر جنا لکھیے انہاں دی دوسری حدیث میں اچھ کتاب مرکات شرمشکات کہیں دے حضور دے حقے سچے خلیفے کیڑے میں کیڑے میں ملالکاری حنفی رحمت اللہ علیہ سنت دا نامی دا سنیس جہاں محدث لکھتا ہے جڑے نبی دے بارہ خلیفہ نے پہلا علی کہیں دا فالحسن والا حسین دوسرا امام حسین تیسرا حسین ملالکاری رحمت اللہ علیہ کہیں دے نبی آکیا میرے بارہ خلیفے ہونے نے شرعہ فیقہ اکبر مجیدی عقیدے دی کتاب ہو دیا ہے حدیث میں کتاب مشکات شریف دی شرعہ ملالکاری کہیں دے نیس جڑے نبی دے حقے سچے خلیفے نے پہلا علی آخری مام زمانہ اے اگال شیعوں سنیوں شواہد نبوعت جمع اللہ عبد الرحمان جامعی لکھی ہے اے اگال خاجہ محمد پارسہ نے فضل اور کتابت لکھی ہے اے اگال فرائد ستمی ستیدہ محدث ابراہیم حموینی آل سنت داؤں نے بھی لکھی ہے کہ جڑے نبی دے حقے سچے حقیقی خلیفے نے پہلا علی آخری مام زمانہ پہلا علی آخری مام زمانہ ویاری آرے ہو اے باران دی لسٹ ویچ کسے جگہ مرزش حردیدہ نہیں کوئی شیعوں سنیوں میں ہون تک بہت ساری آیات اور بارہ چودہ اہدیث دی میں تلاوت کر چکے ہیں قرآن پاک حدیث نبو اور اہل سنت پھائی دی مطور کتابہ جو گل واضح ہو گئی کہ ولایت دا کتب کون مولا نبوت دے کوٹھے دا بوا کون مولا حکمت دے کوٹھے دا دروازہ کون مولا باب مدینہ تل علم کون مولا جنو مصطفیٰ اپنا ویرہ کھا ہو کون مولا جنو مصطفیٰ اپنا وسیعہ کھا ہو کون مولا خلیفہ بلافصل کون مولا اول کون مولا متصل کون مولا جنو مصطفیٰ نے مولا کھا ہو کون مولا جنو اپنے بعد 떠�ولی بارسیitié کون مولا سید المسلمین کون علی امام المتقین کون علی قید البچ محجلین کون علی جنو کابچ نادل ہویا کون مولا جیدی گال سننا امت محمدیات واجب ہے او کون مولا جیدی اطاعت تمام امت محمدیات واجب ہے او کون مولا بارہ خلیفیہ جو پہلا کون مولا پہلا کون مولا اور جیدے چاہدم دا علم پایا جائے او کون مولا جیدے چنون نبی دا فہم پایا جائے او کون مولا جیدے چبرہیم نبی دی خلد پایا جائے او کون مولا جیدے چنون نبی دی حیبت پایا جائے اوہ کونن مولا جدہ جیسا نبی دا زہدو تقویٰ پایا جائے اوہ کونن مولا اوہ شیعوں سنیوں قرآن و حدیث دا مطابق مصطفیٰت بعد میرا مرشد علی مولا بھی یہ ولی بھی یہ امام بھی یہ اوہ اتنی شار دا مالک مولا علی جڑا مصطفیٰت بعد کعبیچ نادر ہو کے بھی نبی نہیں بنیا مولا علی ولی بنیا چراغو مغلانی دا پتر غلام محمد قادیانی کی تھا نبی بن گیا کیوں شیعوں سنیوں اینیاں ایتاں دیساں سناندہ مقصد سمجھے چاہے دے کہ اتنی عظمت دا مالک مولا علی جڑا قرآن و حدیث دا مطابق مولا بھی یہ ولی بھی یہ جدو حضرت علی جی ہستی کا بیچ نازل ہو کے بھی مولا علی نبی نہیں بنے ولی بنے تے غلام عمر قادیانی جنہیں جبا پایا سی دو جے با ایک اچھ بٹا دو جے جھ گوڑ پوکھا لگی انہیں بٹے نو چاک مار لیا پہنچیا ہویا بٹا جنہوں بٹے تے گوڑ دی پہنچان نئی نبی کی میں سر بات پڑا ہے با باتا چار حدیثہ اور سنان تھکے تینے بیٹھے چار حدیثہ اور سنان سرکر سرکار دو عالم بھر بایا نا سیدو بلدی آدم میں تمام بنینو آدم دا میں سیدہ میں سردار سیدو مومنو سردار اشتیاراتے صرف سیدہ نو لکھیا کن سید تو لاوہ کوئی سردار کہ سیدہ اردو پنجابی ترجمہ سردار ہے وہ بندے پاگل نے جڑے سکھا نو ہی سردار لکشار دے نبی پاگ ور بایا میں سید اور بخاری شریف باب الستیزان پاگ نبی ور بایا سیدہ تو نسائے اہل الجنہ میری بیٹی زارہ تمام جنتی اور تاندی سیدہ سردار اور بیادی آلے شیعہ سنی بھائی میں ادنا جے طالب علمدی تحقیق مطابق جنابِ حفا تو لے کے حضرتِ مریم خیتون تاک جنابِ مریم تو لے کے عمل مومنین ختیجت القبرہ صلوات علیہ تاک عمل مومنین ملیقت العرب تغین کے قائمِ آل محمدی پاکیزہ واردہ گرامی تاک شیعہ سنی بھائی قرآن سیرتے راکھے کہی نہ کہنا دی کوئی بی بی جنت ویچ قدم نہیں راک سکتی جب تک ظاہرانو جھوکے سلام نہ کرے باقی نکرانیا نے سرکار فرمایا میری بیٹی ظاہرہ جہان دیا اور کان دی سردار میری بیٹی سیدہ ہے سردار ہے ابن مادہ سیاسی تد کتاب عقا علیہ السلام فرمایا اللہ حسن والا حسین و سیدہ شبابی اہل جنبابو ما فضل منہما نبی پاک فرمایا حسن حسین جنتی جوانہ دے سردار سیدن اینا دا بابا اینا علی اینا تو بھی افضل ایس ویل میرے ہاتھ بے چار ریاض نظرہ فی مناقبلا شرا والمبشرا جلد نمبر دی تینے سوا نمبر دا ایک سو تے انیے ورکے دا کھبا پاسا ہے پنویں ستر شیازنی بھائیو سرکار دو عالم سونے مکی تے مٹھے مدنی مولا علی پاک دی طرف دے کفر بایا یا اے لی آنتا سیدن فی دنیا والا خیرا علی تو دنیا میں بھی سید ہے آخرت میں بھی سید ہے نبی پاک بھر بایا میں سید میری بیٹی سیدہ علی سید حسن سید حسین سید پاک مصطفیٰ بھر بایا میں سید علی سید حسن سید حسین سید جدہ دماغے ہو سوچے جدہ آنکھا ہو میکھے جدہ کانے ہو سنے اگر مصطفیٰ تو بعد کسے نبی بننا سی اے نا سیدہ جو کوئی نبی باندہ مرزا کے میں نبی باندہ ساکتا جدہی سجیہ کا کھبینا نہیں رہا دی ویادی آلے ہو مرزا غلاما مدکا دیا نہیں کانا ہے کانا اللہ قرآن جو فرمایا کانا من الکا فیری ملکے کو سبحان اللہ میں زند پہ پڑھا مجلس پاک میں تے آیتہ حدیثاں واضح کر کے سنا دینا میں خطیب تے ہے نہیں اچھے خطیب اللہ مارے آزری صاحب نے مالکن سلامت رکھے توجہ ہے تو میں آیتہ حدیثاں نکل کارنا تھے میں مداندہ بندہ توجہ ہے سانیہ دی مدد نار قائم دی مدد نار میں ہوتھے جو بسم اللہ جو بسم اللہ توارڈی زندگی ہوئے سید شراجی بادشاہ جی میں نے سند پہ پڑھا میں ہوتھے آکھے مرزا غلام امدکا دیا نہیں کانا ہے دیکھ ملان کھلو کے من پوچھ دیا ہے ہیدری صاحب کدہ توجہ ہے اے شیو سنیوں اللہ دوڑی دالے دیارے دینا پڑھا دی راج قبول نہیں کر دیا جڑا سے دو چٹا ہو گئے لولا لنگڑا ہو گئے کانا تے لگ دائی نہیں کانا لے لالا تی راج قبول نہیں عزیزیہ کانا نبی تک کانا عمام کے پہ پڑھ لیں یہ شیو سنیوں مرزیان المناظرہ اسے گلتے ہویا سی قادیانیاں نے انہوں نے آکھا کہ جنہیں امام زمانہ دیاں ہون دیا نشانیاں نے رسول دبار میں حادی دی امت دبار میں حادی رسول دبار میں خلیفے دیا جنہیں ہون دیا نشانیاں نے اس ساریاں ساڑے مرزے چپائیاں جان دیا شیو اگر تو آڑے مادی چپائیاں گئے یہ تو آڑے مگر لاک جان دے اسے گلتے منادرہ منادر اچھا کیا میں کہہے. منادر اچھا کیا پہلے تیرے غلام محمد نے آیا linha کیا میں مجددد پھرم نے آیا کہا میں محددد پھر محمد اچھا نا کیا اس اب تیم بنیا اچھا نا ہے اور ustwane میں امام زمان رحم اکھاتی ہوت ہوتا ہوتا نہیں بھی ہوتی ہوتا ہوتا ہو گئے تنگیرین اکھتے بھی نہیں توہ breakfast وہ رہن میں بخددددہ چھو گئے یا نیدہ نا قرآن نا لکوئی تعلق ہے نا حدیث نا لکوئی تعلق ہے یہ رب میں آلیا دا مذہب کیوں پھیلیا تین وجہ تو پھیلیا کوٹھا چنگا دن دن نوکری چنگی دن دن رشتہ صلوات پڑھا ہے یہ نا اسلام دا مذہب اڑایا میرے دن قائم دنیا تیوے نہیں ہونا بخاری شریف باب نزول ایسا سونے مکیتہ مٹھا مدر رشاہ فرمائے بخاری شریف سمیت میں اٹھتر کتابات پڑھے آتی دو قائم دنیا تیونا نماز دا ٹائمونا فیشیر المادی لے ایسا بے تو قدم ہے ایمام زمانہ ایسا علیہ السلام نے اشارہ کرن دیا کہ کھڑے ہو وہ تے نماز پڑھا ہو ایسا علیہ السلام نے ایسا علیہ السلام نے نماز پڑھا ہو ہورے نماز پڑھنا لا ہورے پتہ چلے آئیسا علیہ السلام ہورنے امام زمانہ ہورنے ایک شخصیت نان نہیں اور ایک سو چھتی کتابہ نے شیعہ سنی دیا جیدے آقا علیہ السلام فرمایا جیدہ میرا بارما خلیفہ ہونے زہرہ دا پتر ہونے تے عربی نسل ہونے چراغو مغلانی دا پتر نہیں ہونے تے اردو یا پنجابی علامہ مد قادیانی کہیں دے حقیقت اللہ فکا چھے کہیں دے میرے فریشتہ نازل ہویا او دا ناسی ٹیچی 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 فریشتہ دنا کہیں دے میں بیٹھا ساں تے آسمان تو فریشتہ میرے فریشتہ نازل ہویا ٹیچی ٹیچی انہیں میرے چوڑی چراغیے سٹے انہیں اکھیا اللہ نے تیری طرف وحی کی اللہ تینوں پر کہیں دے آئی لاب یو اللہ کہیں دے آئی وی دی یو یعنی میں تیرے نارا اللہ بھر بایا وما رسلنا میر رسولن اللہ بلسان قومی ہی اللہ بھر بایا جڑا میں رسول پیجنا دنیا تے نبی رسول قوم دی زبان دے مطابق پیجنا ایک اڑا نبی جنو ٹیچی ٹیچی دی وہی پیجتی انہوں انگریزی چوڑی ہون دی جن نبی ہون دا تے پنجابی یا اردو چوڑی ہون دی جنو انگریزی چوڑی لتھی دا مطلب انگریزی نبی یہ بنائے انگریزی مرزا آپ بھی انگریزی دا پٹھوے دا پا بھی پٹھو پٹھوے بنے پٹھو میرے دا غلام آمد کہا دیا نی کہیں دا میرے دا فرشتہ نازل ہویا ٹیچی ٹیچی اوز نے آگیا اللہ نے تیرا آزمان تنکا محمدی بیگم نے پڑ چھڑیا زمین تا تمہیں پارشا او میرے دا غلام آمد کہا دیا نی 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 نا محمدی بیگم نے ابنو سنے آپے دیا آزمان تے بیا ہو گیا آزمان زمین تے تمہیں ریشتہ دے دے انگریزی دینا میری بیٹی مومنہ تکا فردکا فر انگریزی دینا مربے لیلا میری نبوت دا مسئلہ ہے انگریزی دینا پھر میرے دا تمکیاں تے آگیا انگریزی دینا ریشتہ نانا دیتا تے جید نردی آگ کریں گا محمدی بیگم تھا پہلی رات جنہ مر جیتا او محمدی بیگم دی شادی ہو دے ابنے سلطان بیگ نرد کر دیتی ہسی خوشی زندگی گزارہ لاکھ پہ مرزا بھی مار گیا مرزے نے آگیا جینا جینا مسلمانہ میرے خلاف کتاب آنے کیا انہیں میرے سچے نبی ہونتے دلیلیں میری زندگی چی بار جانتے اوزویلے تحریری طورتیں جڑا جواب دیتا سی مولانا علی حیری رزوی سن شیعالم دین انہا کیا مرزا نبی نہیں کورا ہے پیر برکن شاہ گوشہ نشین وزیر آبادی انہا جواب لکھیا غلام آمد قادیانی اور اہل سنت پیر محر علی شاہ گولڑوی سیفے چشتی آئی لکھی اہل حدیث مولانا محمد سین بٹالوی اور مولانا سناولہ عمرت سری جواب دیتا مرزے دیوبندیاں دے مولانا انور شاہ کشمیری رام طلالے اشرف علی تھانوی جواب دیتا مرزے کیا میرے سچے نبی ہونتے دلیلیں جنہ میرا جواب دیتا میری زندگی چی مار جاندے اے سارے شیعہ سنی آئی لیدیس دیوبندی اے مرزے نو کوڑا کر کے کتاب آن لے کہ اے سارے ہی زندہ رہے مرزا آپ انیس سو اٹھ منگل دے دیارے راہ دے ساڑے داس وجہ اللہ اور ایک ایسی جگہ تے مرے جدا میں ممبر تے نائن ہی لے ساکتا آجے بھی داسر پہ ٹکٹ لائیں دے اے سارے پہ ٹکٹ لائے پہ ٹکٹ لائے اے داسر پہ ٹکٹ لائے تو انہوں پتہ آپ پڑ گئے یہ گڑا نبی جی دے گالی چھوٹی نہیں کر رہا ایسی علیہ السلام نے صحیح مسلم ہے کتاب الفتن ایسی علیہ السلام ایمیں نہیں ہونا پاک مصطفیٰ فروایا ایسی علیہ السلام دی مشق شام دی وڈی مسجد دی مشرق علی سہیڑ دے چٹے منار دے دو فرشتیاں دے کندی آتے ہاتھ رکھ کے نازل ہو رہا ہے اور ایسی علیہ السلام نے دو زرد چادرہ بنیاں ہونیاں ایک تھلے تے کتے ایسی علیہ السلام دے والا جو پانی چاڑتا ہوئے گا انجل لگے گا بارش بارش نہیں ہو نور ہوئے گا تے میرے دیکھو پوچھا کہ تو کہنے میں ہی تھا تے وہ منار کی تھے کہنے دیا وہ قادیان بیچ منارہ تل مسیح مسجد مبارک ہے میرے زیادہ آج بھی ہوتھے ہوں دیا قادیان مسجد مبارک مسجد مبارک آمد ہے میرے زیادہ پتر سی انہیں آگیا میرے بعد انہیں مسیح ہونا ہے تیو آٹھ سال دی عمر جو میرے زیادہ زندگی جی مار گیا میرے زیادہ مسیحیت ہوتھے چھوڑ لوگو ایسی علیہ السلام دنیاں تے ہونا تے حدیث شیعہ سنی کتاب آنچے انہیں چالی پینتالی سال حکومت بھی کرنی ہیں علام آمد قادیانی اٹھارہ سو کانوے تے دعویٰ کیتا میں نبی آتے اٹھارہ سال بعد پھڑک گیا تے عیسیٰ ہوندہ تے پھر پینتالی سال تے پورے کاردہ پھڑک گیا میرے زیادہ پوچھے آگیا تو کہیں نمیس ہے تے ہو دو زرد چادرہ کتے نہیں کہیں دہ ہو دو چادرہ نہیں دو بماریاں نے جڑیاں مننونے ایک اتھلے اتھلی دس دے نا تھلڑی تھلے لیا کہتا علام آمد قادیانی آکھا اتھلی بماری کی مرگی پہن دیا مرگی سمجھتے ہیں جنہوں مرگی پوے کسے والے نبی امام ہوندہ دعویٰ کر ساکتا ہے مرگی پوے تے چھتی وڈیس پہ لے جائے کر بلکہ اللہ ہوندہ بھی دعویٰ کر ساکتا ہے میں مناظرے چاہتے ہیں قادیانی انہوں میں کہا یہ قیامت والے دن میرے زیادہ نے آکیا جا اللہ میں تے انہوں دس ایسی منو مرگی پہن دیا قائم دنیا تے ہونے شیو سنیوں سورج تے چاندی لوڑ نہیں پہنی میرے امام زمانہ دے جسم تو نوری اتنا برامدہ ہونے سورج چڑے آتے مغرب دی طرف اٹھڑے گا قائم دنیا تے ہونے دجال نے ہونے صفیانی دا خروج ہونے نفس زکیہ دی شہادت ہونی ہے یمن تو تو وہاں اٹھنا ہے پوری دنیا تے چھاڑا نہیں آسمانی ندا ہونی ہے زرد رنگ دی ہوا چلنی ہے تے سو تیرہ نے امام زمانہ دے ہاتھ رکن مقام دے درمیان بیعت کر لے چاری شام دے ابدال نے سو جان لے ایر اسم دا پتر ازاہرہ دا اور فلسطین نے فتح ہو جانا ہے باب لود دے مقام اے فلسطین دا ایر بے سے باب لود دے مقام دے ایسی علیہ السلام نے امام زمانہ دے کیا دت چھے دجال نو لود شرن ہے دجال نو قدر کر دیا اور جنگہ مک جانی ہے ایک کوئی جانگو نہیں ہے اس تو بعد جنگہ ہی ختم ہو جانا یہ میں علامات دا سنیا حضرت تیسہ علیہ السلام دی اور امام زمانہ دنیا تیاما سید آصف شاہرینہ مولا توا کرو انہوں بیٹا تا ہو گئے سید نواز حسین شاہر ممتاز مالک کو نادریز کو بختیزہ اضافہ کرے سید محمد علی موظم مالک شفائق لی نصیف فرمائے والدہ محترمہ اور پیسرے موظم حسین مالک درجات بلند فرمائے جتنے بیٹھے ہو مالک ساب دے دیلی مقاصد خورے فرمائے جنہیں مولا دی محبت والے دنیا تو جا چکے مالک کو نہ دے درجات بلند فرمائے جنہیں مولا علی پاک نہ دشمنی کر کے کبرے ٹور گئن مالک کبر وے چونا دیا جوتیاں وے چور چھتنا وے چیزہ فرمائے اور قبولیت دا ویڑا جار آمین آخ دے سارے توجہ ہے یہ اتنی آلامات جڑیاں نے ایک نشانی عیسیٰ علیہ السلام دی یا بار میں امام دی مرزچ نہیں پائی جانتی ایک نشانی حدیث چاہے نبی پاک فرمایا میرے پاس دجال ہوئے گا کانا ہوئے گا دعوی نبوت ایک نشانی پانچ منٹ جو گفت گو سمیٹ کے اجازت چاہ رہے تھا کہتے نہیں بیٹھے مناظرین منو مرزا ہی کہیں دیا چاڑھو تسی ساڑے مرزے نو نبی نہیں ماندے نامنو امام نہیں ماندے نامنو مسلح تے منو مسلح میں کہا مسلح کیوں دا اگر اصلاح کرنے والا میں کہا تیرا مرزا ہے ہو جا مسلح سی جو میں کسی نے حکیم کو پوچھیا تیرے حکیم ہوں دے کی دلیل ہے انہیں آکھا چاکتو بار وے کو جڑا قبرستان بنیا سارے میرے لس پر کھا کئی یہ حکیم ہوں دے دلیل توجہ ہے جی بسم اللہ خیر میں ماتمیاں دے پیراں دی خاک علی انو ولی اللہ پڑھنا رہے سیدان دی میں کنیز دا پتران توجہ ہے میرے واسطے یہ عزاد بڑھا اب بندہ کیم کھا ٹور گیا کہ میدہ خراب دعائی دیو حکیم دعائی دیتی بندہ مر گیا امید وارسان کیا کہ ام صاحب تسان دعائی دیتی یہ بندہ مار گیا انہیں کہا بندہ پاہ میں مار گیا میدہ ٹھیک انہوں نے کہا پھٹے وہ بندہ ہی مار گیا میدہ نوں کی کار علام عمد قادیانی نے اپنے لاوہ سارے مسلمانہ نوں عربہ گربہ مسلمانہ نوں نے کافر آسا گیا اسلام میں چلے ڈاما مرزے نے اپنے کارا لیا نوں اہل بیعت آگ دیتا کور بیعنا لیا نوں انہوں نے اسلام دا مزاق اڑا ہے پاکستان دا پہلا وزیر خارج چاہو دیلی زفراللہ خان قادیانی سی قادیانی دا محمد علی جناح دیجی تو وفات ہوئی ہے ویسان شریف ویعت انہیں جنازہ نہیں سی پڑھیا انہیں اکھائے شیعہ ہے کا فرق دو شیعہ دا جنازہ پڑھ دے قادیانی نے کونی سے جنازہ پڑھیا پانی ہے پاکستان انہیں دا زیر شیعہ میں نہیں جنازہ پڑھ اے اپنے لاوہ مرزے ہی سارے انہوں کا فر سمجھ دے تے جے اینیا آئیتا تے حدیثہ میں کسی تھی سمجھے چناہوں تے بھی راکننننی مرزا سچا تے مرنل جائے قادیان ٹورے مرنال میں زارہ پاک دا نوکرہ مولا علی دا غلامہ اگر یہ دی قبر تے جاکے دے قبر چو بونا سوگا ماں کابی چو دا مو مڑیانا بخامانا ماں حیدرینا ہوئے جی یہ مزاک اڑایا اسلام دا مزاک اڑایا میرے زیر شیعہ سنیوں عقیدہ ختم نبوت تے ڈٹے روو ساڑے کل تے وڈی دلیل علیون وڈی لال عقیدہ ختم نبوت اے توڑا اسلام اے توڑا دین تے ہاں دنیا دے لالا چینہ دے میرے زیر پیچھے جان دی نہیں لوڑ اے بار بھی بندہ ٹور دیں دنے افلانے ملک تے فلانا ملک تے فلانا ملک ملک پھر لیں گا پر ہو جانمی جائیں گا جے ختم نبوت ہے منکر ہو گیا آخری حدیث تے چھٹی فضائل دی گفت کو ختم کر دینا کی تے ختم نبوت ارخصاص القبرہ کتاب جلالت نے سیوتی دی دوسری جلدے سفا پینٹ شیعہ سنی پھائیو سرکار دو عالم ایک پینڈ ویچ داخل ہوئے انہوں واقعہ میں آخری نبی ہیں او تے کہ سنیہ سی باواسی جنہیں گو پھڑی جی اے گو بے کیجے نا کو نہیں مجلس تو بات باہر نکلو گے نظر آ جائے گی کترے تو آنے انہیں گو تھا لے نا سٹ کے آکیا انہیں آکیا جے تو نبی ہیں اے گو آکھے تے تاں میں تیری نبوت اقرار کار میرے شیعہ سنی پھائیو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گونوں حکم نے دیتا نبی پاک صاحب العلاق نے گودی طرف ڈٹھا گونے بول کیا کیا انتا رسول رب العالمین انتا خاتم نبی جی یہ تو آڑے سمجھن دی کیا با مار فتح لگو اللہ یا رسول یا رسول یا گونے بول کیا کیا تو اللہ دا رسول یا بلادوں کے مخدر کا زلیر بیٹھا ہے بلادوں کے مخدر کا زلیر بیٹھا ہے آتمائے وطور کا جہن بیٹھا ہے اے نبی زجنے کو اپاکہ دے حسین بیٹھا توجہ ہے وہ گونے بول کیا کیا حضور دا جرے رسالت منگنا ختم نبوت تھی لیل ہے رونا اسے قالتا ہے حضور نے تے اپنی اہل بیعت تھی محبت مانگی تھی اے جرے رسالت لوکاں آلے رسول نرکیتا کی ویاری آلے ساڑے گجر آلے دیکھ بندہ تھی اور شیعہ نہیں تھی حاج کرن گیا حاج تو واپس آیا آبے زامزام تے خجوران میں نے اس نے آکیا میں آتا ہوں پاک در تھی تو توفہ لے کے آئے تے حیدری صاحب میں نے ہنے علی انو والی اللہ پڑھا میں کہا کیوں آکر میں پانچ دن پاک دا نوکر بننا چاہنا در اہل بیعت تھی ہونا چاہنا میں نے ہنے علی انو والی اللہ پڑھا میں کہا کسی زاکر دا باندھ سنے دوڑا سنے دیلتی سرکار کے آتے شیعہ ہونا چاہنا کہیں دے نہیں میں کہا کسی مبلغ دی تقریر سنی کہیں دے نہیں میں کہا خود تحقیق ہی تھی کہیں دے نہیں میں کہا کیوں شیعہ ہونا چاہنا علی انو والی اللہ پڑھنا چاہنا کہیں دے حیدری صاحب میں حاجتے کے آقابے تا تواف کیتا ہے پھر منو رو کے داست دے مدینے پہنچیا جنت ربکی میں ظاہرادی قبر بے کے شیعہ ہو وقت دا امام تو اڑیاں کوکا مزور کہیں دے قبر نہیں اتھے تے وٹا پی جائے جنت ربکی بے کہیں لگا تُسی شیعہ ٹھیک چیخہ مار کے رون دے ہو دوسرے خلیفہ آباد اچھ مار دے رہے نبی دے کوڑ دفن ہے جڑی پہلے ٹھوڑی یہ بابے تو دھور دفن ہے اور واقعہ نے رسول دی بیٹی مظلومہ ہے تو اڑا مذہب سچا ہے تُسی حق دے ہو کہیں لگا اتھے وڑے وڑے فنوس لگے سعودیہ لوکان دے کرانچ محلہ میں بڑے وڑے بلب لگے زہرہ دی کبر دے نہ سایائے نہ اداعے نہ چراب دعا کرو قائم آل محمد دا جلد ظاہور ہو سعیدو مومنوں امام زمانہ دنیا تیمے نہیں ہونا قائم دے ہاتھ ویج جدہ پاک دے دروازے دیاں سڑیاں لکڑیاں ہوئے پہلا فیصلہ جناب موسم دی شہادتہ جنادی بلندی درجات واسطے مجلس دا اتمام مارک درجات کناتا تینے جماعتی ثانی نو ملکہ دو جہاں فرمایا یا علی میری پہلی وسیعتے ہوئے جنہ میرے بابے دا جنازہ نہیں پڑیا میرے جنازے دینا ہوئے یا علی میری دوسری وسیعتے ہوئے میرا جنازہ رات رہاں اٹھائے جائے یا علی میری تیسری وسیعتے ہوئے میری شہزاد یہ دا خیال رکھیں یا علی میری چوتری وسیعتے ہوئے کیا متہ کون والی میری اولاد سعیدانوں میرا سلام آتی لڑے صداد بیٹھو معافی مانک جملہ کہنا چھپا نہیں سکتا فرمایا یا علی میری پنجمی وسیعتے ہوئے میرے بابے شادی کرنا اللہ کو پتر عطا کرے گا عوضہ نہ عباس رکھنا عباس رو میری طرف اڑتا دے کے اکنا ظاہرانے ایک زخمی ہاتھ نہ رسیتہ ہے وقت دا امام تو اڑا بوسا مکمل شہادت نہیں پڑھنی دو چار جملے سن میں گفت گوس میٹا وقت دا امام تو اڑی میری بابت قبول کر یہ پانج وسیعتہ کی تھی ہیں امام حسن حسین پاک روزہ رسول تے چلے گئے ملکہ دو جہاں فرمایا فیضہ میں اس کمرے چداخل ہو رہی ہیں جب تک تصویر دی آواز ہون دی رہے سمجھنا میں دنیا تے موجود ہیں تصویر دی آواز ہونا بند ہو جائے سمجھنا میں بابے پڑ چلے گئے ادہ دارو ماتمیوں سنجیر جانو پانچ دن پاک دے مہی بو تھوڑی دیر نہیں گجری روزہ رسول نو حلاوہ آیا چراغ جاندہ بھج کے آیا اندروں آواز آئیے حسن حسین گھر جاؤ امام دنیا تو ٹور گئی امام حسن حسین دوڑ دے دوڑ دیا امام دے پیچ کھل کے گھل چائنے یا امام امام تفصیل بیان نہیں کرنے شیعہ سنیوں کی میں مولا دیتے جناب فیضہ نے بنتے پیغمبر نو غسل دیتا ہے شیعہ سنیوں پاک حسنیاں غسل دی محتاج نہیں میرے بزرگ علامہ تاج نے حدری فرما دیسا بیٹا بطول اس بیبی نو کہن دن جنہوں نماز پڑھن واسطے غوزو دی ضرورت نہ ہو یہ غسل غوزو دی محتاج نہیں کیوں غسل دیتا مولا علی جناب فیضہ نے تعلیم امت واسط آخری جملے نے کفن پینا کے اللہ کمرج لٹایا گیا ہے امام حسن پاک حسین پاک درواز دیتے آئے کریم کربلا فرمایا اما کریم نہیں آمانگا جاب تک بلائیں گے نہیں اگر جناب مریم فوت ہون تو بعد حضرت عیسیٰ نے بلا سکنین تو ساں فخر مریم و رسول دی بیٹے میں حسین فخر عیسیٰ ازہ داروں کی تابت میں گناہ گا رکھنے پڑے مولا علی فرما در او شہد اللہ میں اللہ نو حاضر ناظر کر کے کہیں ناجڑا میرے حسین یا کہ اما کریم نہیں آمانگا جاب تک بلائیں گی نہیں وہ سے بھیلے کفن دے باندھ ٹھوٹے دو ہاتھ ظاہر اے نواز یا میرا کربلا دا گریب حسین ہاں میرا باندھے گھوڑے تو اللہ نوالا کفن دے باندھ کھول چکے سن ملک آلمین نے سینے نہ لائے اگلا آخری جملہ ساری زندگی رون واسطے کافی ہے سیدھو مومنو کفن دے باندھ کھول چکے سن ملک آلمین نے سینے نہ لائے کریم کربلا پھر امام حسن مجتبہ قریب آکے غار نالمادہ چہرہ وے کے فرمایا اما آج پتا لگیا ماں ہو کے پتران کڑو پردہ کیوں کا دیسہ ہے اللہ علامت اللہ ہے اللہ علامت اللہ ہے اللہ رکعوں میں سوال بھی